اسلام علیکم میری میڈیسن آج آپ کے لئے ایک سپیشل سمجھے گے توفہ ہر گھر کے میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے اس کے اوپر ہے خاص طور پر آپ اس کو پدینہ کے نام سے جنتے ہیں منتھا پیوریٹا سردی کا جو اثر لوگ قبول کرتے ہیں جن کے اصاب سردی بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں اصاب کو یہ تحریک دیتی ہے دعا کھتے ہی فورم اثر ہوتا ہے عام درجہ حرارت جو ہوتا ہے ہمارا باڈی کا اس کے اوپر یہ شاندار کام کرتی ہے سردی کا احساس سانس کے مسائل جلد بار خاص طور پر اثر کرتی ہے درد مہدہ میں اور اپھارہ اور سردی میں یہ کمال درجہ کی علامات رکھتی ہے یہ کیا ہے پودینہ پودینہ جو ہے یہ اس کی اثرات سے یہ نگیز سے بنیوی میڈیسن ہے اور یہ جو باڈی پر ہمارے علامات پیلا ہوتی ہیں ان کے لیے بہترین کام کرتے ہیں پیٹ کے علامات جو ہیں پیٹ پھولا ہوتا ہے ہوا سے جسا لیتا ہے جب بھڑا ہوتا ہے اور جس سے نیم جو ہے وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے بچوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے اس کو درد دیکھو لنج بھی لوگ کہتے ہیں سفر بھی درد جو ہوتا ہے اور اپھارہ سانس کے نامات کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر ہے آواز بھگڑی ہوئی ہوتی ہے ناک کی نوک جو ہے چھونے سے درد کرتی ہے گلے میں خوشکی ہوتی ہے دکھن جیسا احساس پایا جاتا ہے سوئی گڑی جیسے ایسا رہتا ہے سوئی گڑی ہوئی ہے خوشک خانسی حوال میں سانس لینے سے یعنی کہ جو خانسی ہے یہ خوشک ہوتی ہے لیکن جب حوال میں سانس لیتے ہیں تو یہ ہمیں خوشک خانسی شروع ہو جاتی ہے تمباکو سے تکلیف ہوتی ہے دند یا بولنے سے بڑھتی ہے یہ خانسی ہے یہ دند میں اور بولنے سے بڑھتی ہے سینی کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے اس میں سوزش سانس کی نالیوں میں چھونے کا احساس احسان تک اس چیز چھو رہی ہے سانس کی نالیوں میں اور اس کی جلد کے نامہ جو ہیں معمولی خراش سے تکلیف بڑھ جاتی ہے معمولی خراش سے تکلیف بن جاتی ہے اور یہ بڑھ جاتی ہے تمام علامات کو غور سے سنا کریں تاکہ آپ کو میڈیسن سمجھ آسکے اس میڈیسن کو استعمال کیے لیے میں نے تمام علامات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں لکھتے وقت بازو اور ہاتھ پر خرش ہوتی ہے ویجائنہ کی شدید خرش داد یا نملا ان تمام علامات کے اوپر یہ بہترین کام کرتی ہے مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹ بوکس میں اپنی علامات کا ذکر کریں گے تو میں آپ کو اس کی میڈیسن دا دیں گا انشاءاللہ اور اگر کوئی مزید معلومات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیں ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں لائک کیا کریں اس سے ہماری خوصلہ فضائیت کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ